اللہ اکبر اللہ اکبر چنانکہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے ان کا ایک واقعہ عجیب ہے بڑا سبق آمود ہے ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے کیا اس نے کہا بھئی یہ پھل بحری ہے یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں برس کا مریض ہوں میں اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کم نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے اللہ تعالی نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے اطا فرمائی اونٹنی اطا فرمائی اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا اس نے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے گنجہ ہوں اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا تو رزقی بھی پریشانی ہے اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے اس کو رزق میں بھی برکت دے دے اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی ہو گائے اور اس کو ایک گائے ملی اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گائوں کا مالک امیر آدمی بن گیا پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا وہ آنکھوں سے اندہ تھا بھئی آپ کی کوئی پریشانی اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بنائی نہیں ہے لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرہ ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے تو دردر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے اللہ نے اس کی بنائی بھی ٹھیک کر دی اس کو بکری عطا کر دی اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے کروڑوں میں کھیلنے لگے این جب ان کی شہرت تھی عزت تھی مال و دولت کی ریل پیل تھی تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے رہیں اس کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملائے بھی یہاں میں نے کمائی کی ہے محنت سے کمائے ہے فلان کی ہے خوضہ آپ جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا مجھ سے خفا نہ ہو بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے یہ کہہ کے چلا گیا اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک کر کے بل آخر سارے مرتے گئے وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا دوسری کے پاس گیا بھئی محتاج ہوں اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے تو آپ دیں ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے آپ کو دیا آج اتنا کچھ ہے اس کو بڑا غصہ آیا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا بھئی میرا تو باپ ایسا میرا تو دادہ ایسا پردادہ ایسا میاں میں نے تو فلان ڈیل ایسی کی تھی فلان موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا سیکریٹر جی ایسی بنائی تھی تب مجھے پیسے ملے کوئی پہیچ سے مفت کے مل رہے ہیں خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی اس نے کہا بھے مجھ سے خفا نہ ہوں اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے یہ کہہ کے چلا گیا نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم اور جتنی گائیں تھیں وہ سارے کی ساری بالآخر مر گئیں جہاں تھا وہیں پہنچ گیا پھر یہ تیسرے کے پاس گیا اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں فقیر ہوں اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں جسا اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے رہے جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا میں اندہ تھا دردر کے دھکے کھاتا تھا لوگوں سے بھیک مانگتا تھا کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی پھر اسے ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی آج تمہیں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریان پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو جتنی بکریان دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤں جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے تین بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا دو اپنی اوقات کو بھول گئے تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا تھا دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے مگر ہم نہ شکریہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں جس وجہ سے پھر مسئیبت کو دعوت دیتے ہیں تو راستے زندگی گزارنے کے دو ہیں ایک ہے نکوکاری کا راستہ ایک ہے بدکاری کا راستہ منمانی کا راستہ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے نتیجہ کیا ہے مسائل حل نہیں ہو رہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ادھر زلت ادھر زلت ادھر پریشانی ادھر پریشانی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے اگر دے دیتے تو دنیا میں تمام غموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں موسیقی